موسیقی 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 شہید کی جو مات ہے قوم کی حیات ہے پھر اس کے بعد وہ مجھے وہاں پہ بہت جو عظیم جو شہدہ ہیں ان کی فیملی سے جا کے ملوایا ان کے گھروں میں جا کے میں ان کو گلے ملی کیا کیا قربانی ہے کشمیری قوم کی اور جو پاکستان کے لئے بھی جو قربانیاں دی ہیں سیسا پہ لائی دیوار ایک تو کشمیر کی تحریک رہی ہے پاکستان کو بچانے کے لئے اور دوسری پاکستان آرمی اور یہ ہسٹری میں ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی ملک خدا نہ خواستہ اپنے محافظ کے گلے پڑ جائے تو وہ ملک نسب و نابوت ہو جاتے تباہ ہو جاتے اور یہ جو جھوٹی سازش کی گئی ہے یہ عبرتناک اس کا انڈ ہوگا انشاءاللہ تعالی اور پاکستان تا قیامت رہے گا اور جب میں قائد عاظم محمد علی جنہ کے مزار پر کراچی بھی گئی کیونکہ مجھے پتا ہے نا دن رات ہم اس قیامت سے گزر رہے ہیں کہ ازادی کی قیمت کیا ہوتی ہے یہ ایک دن ایک الیکشن کی بات نہیں ہوتی یا ایک بڑے جلسے کی بات نہیں ہوتی ہے یہ تو ایک نسل در نسل در نسل در قربانیاں دی جاتی ہیں اور پاکستان کا سائز اگر دیکھا جائے جیوگرافیکلی بہت چھوٹا ہے ہندوستان سے مگر مجھے بتا ہے کہ جب میں ہندوستان جاتی تھی اور جب مقبوضہ جمہو کشمی جاتی تھی تو سب سے زیادہ پاکستان میں ان کو سب سے زیادہ دہشت در کسے لگتا تھا پاکستان کے محافظوں سے کیونکہ شہادت ان کا مقصد ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتے اور آپ لوگ چین کی نیند سوتے ہیں تو وہ آپ کو بارڈروں پہ لائن آف کنٹرول پہ پروٹیکٹ کرتے ہیں آپ ایک دن بھی نہیں گزارا کر سکتے جس قرب جس عذاب سے کشمیری قوم گزرتی ہے مقبوضہ جمہو کشمیر کی نہ ہماری کوئی آرمی ہے ہمارے لیڈرز کو تیخ خانوں میں جا کے قتل کر دیا جاتا ہے فانسی گھاٹ چڑھا دیا جاتا ہے اس وقت بھی جو نیا شوشہ موڈی کی خونی سرکار نے چھوڑا ہے ان کو یاسین صاحب کی سزا عمر قید کو دو سال ایک سال پورا ہو گیا ہے ٹوئنٹی فیفت میں کو اور کیا انہوں نے اناؤنس کیا کہ ان کو فانسی دے دی جائے این آئی کی جالی جو ان کی ارگنائزیشن ہے جس کا کوئی جواز یا رائٹ نہیں بنتا اس نے دلی ہائی کورٹ کے اندر اپلیکیشن فائل کی ہے کہ یاسین صاحب کو جلد از جلد فانسی گھاٹ پہ چڑھایا جائے مگر یہ ان کی بھول ہے یہ میں موڈی کو بھی یہ پیغام دینا چاہتی ہے تمہاری بھول ہے بھئی کوئی کشمیری مات سے نہیں ڈڑتا مات پہلے ہے شہادت کا خواب ہر کشمیری کے دلوں کے اندر ہے یاسین صاحب ایک شخص نہیں ہے ایک آدمی نہیں ہے پوری ریولیوشن کا نام ہے سعید علی گلانی صاحب کے ساتھ جو ان کو حراست کے دوران جو اس طرح ان کا قتل ہوا اور پھر اس کے ساتھ ان کی جست خاکی کے ساتھ جو کچھ کیا گیا یہ سب وہ عظیم حریت کے رہنمائے ان کو دفنانے کی بھی جو اسلامی رسومات ہیں وہ پوری نہیں کی یہ ہوتا ہے جب ازادی نہیں ہوتی جس ازادی کے لیے کشمیری قوم دن رات جو ہے وہ قربانیاں دے رہی ہے کسی گھر کے اندر بھی کسی عورت کی عزت محفوظ نہیں ہے کسی بچے کی زندگی محفوظ نہیں ہے مقبوضہ جمہو کشمیر میں کیونکہ ان کے پاس کوئی محافظ نہیں ہے جو ان کی دس لاکھ دہشتگرٹ آرمی کا مقابلہ کرے ہمارے پاس کفن ہے اور انہی کفن سے جو باندھ کے جو ہم نکلتے پچھتر سال سے ہم مقابلہ کرے خدا کا واسطہ ہے پاکستانی عوام کو بھی میں یہ کہتی ہوں کہ آپ لوگ اگر محاصرہ کرنا ہی تھا کاش آپ کرتے ہیں انڈین ہائی کمیشن کا کاش آپ کو یاد آتا کہ جو پاکستان میں پانی آتا ہے وہ ہمارا خون ہے تحریک ہم چلا رہے ہیں وہاں پہ پچھتر سالوں سے قربانیاں دے رہے ہیں اور ان کے خون پہ یہاں پانی آتا ہے اس سے بڑا کون سا بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے کشمیر کا جو ایک نیوکلئر فلاش پوائنٹ ہے آپ نیوکلئر کس وجہ سے ہیں جو آپ کی پاکستان آرمی پانچ گناہ بڑی آرمی کا مقابلہ کیسے کر رہی ہے کتنی بہادری کتنی دلیری سے اور اس کے بعد پاکستان تو آ گیا وجود میں اس کے بعد ہر دفعہ دشمن نے آپ کے ساتھ جنگیں چھیڑی کیوں چھیڑی جنگیں کیوں یہ شہید ہوئے اتنی بڑے بڑے عظیم ہستیاں جنگوں کے اندر کشمیر کے لیے دشمن کون ہے ہندوستان ہے آپ کا اصل دشمن ہم کبھی بھی نہیں کہتے کہ نیوکلئر وارو اللہ نہ کرے ہم تو ہمیشہ امن کی بات کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں پورا امن طریقے سے مسئلہ حال ہو مگر اس طرح کی شرارتیں کرنے سے ملک ٹوٹتے نہیں ہیں بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ ہندوستان نے اپنی کبر کھو دی ہے اگر وہ جشن منا رہا ہے دیکھیں کیا کیا اس کی فالٹ لائن سے موڈی کی وہاں پہ تو وہ کرناٹکا میں بھی الیکشنز ہار گیا ہے پھر اس کے بعد جی ٹوینٹی کے اندر بہت سے ممالک نے خاص طور پر چائنہ اور سعودیا نے بائیکوٹ کیا ہے اب تو ورلڈ ڈائنامکس پوری بدلتی جاری ہیں یہ اس کی بھول ہے کہ یہ اگر ایک فانسی پہ چڑھا دے گا خدا نہ خاصتہ یاسین صاحب کو تو یہ جیت جائے گا الیکشنز کی بہباد ہی نہیں ہے یہ تو اپنی کبر کو ادھرہ ہے یاسین صاحب کو کچھ ہوا یہ سمجھتا ہے کوئی رد عمل نہیں آئے گا کشمیری قوم سے یہ ان کی بھول ہے بہت بڑی ہم کھڑے ہیں ہم لوگ ہر دنیا کے ہر کونے تک جائیں گے یاسین صاحب وہ جتنی بھی کشمیری حریت کی قیادت ہے اور یہ شہیدوں کے ہم وارث ہیں ہم زندہ ہیں کشمیری قوم بھی زندہ ہے پاکستانی قوم بھی زندہ ہے مگر جو بھی بھٹکانے کی کوشش کر رہا ہے ان کی آواز کو مکمل طور پر بند کر دیا جائے زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے اور میرا دل واقعی خون کے آنسور ہو رہا ہے کیونکہ قائد عظم محمد علی جنہ نے جو قربانیاں دیں جو پاکستان موومنٹ میں آج کے بچوں کو کیا پتا کیا ہوتا ہے محاصرہ کیا ہوتا ہے دہشتگرد آرمیوں کے حملے کیا ہوتا ہے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہر گھر میں کوئی ہاف ویڈو کوئی ویڈو کوئی ہاف مدر کوئی ہاف اورفن ریپ ایز او ویپن آ وار ہر روز یوز کیا جاتا ہے ہر گھر کے اندر اس کا کوئی سٹیٹسٹک ڈیٹا نہیں ہے یہاں میڈیا ہے نا آپ لوگ شور مچائیں گے تو میڈیا آ جائے گا وہاں کوئی میڈیا ہی نہیں ہے وہاں پہ تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے پیاروں کی لاشیں نہیں دی جاتی دفنانے کے لیے ہم نے یہ دیکھا ہے مقبول بڑ شہید کی جس طرح ان کو فانسی دی گئی تحار کے ڈیٹسل کے اندر اس کے بعد افضل گرو کو فانسی دی گئی آج تک ان کی جسٹک ہاکی نہیں ملی وہی بے یاسین صاحب کو رکھا ہے لیڈرز یہ ہوتے ہیں لیڈرز اپنے گھروں کو نہیں جلاتے لیڈرز وہ ہوتے ہیں جو اپنی جانوں کے نظرانے دیتے ہیں موت سے نہیں ڈڑتے پہلے وہ جاتے ہیں جیلوں میں یاسین صاحب نے کہا تحار کے دروازے کھولو میں خود آ رہا ہوں میں بیتاب ہوں آنے کے لیے جیل موتوں سے شاہتوں سے کوئی قوم نہیں ٹھوٹتی ہے جو کشمیری قوم ہے دنیا کا صدی کا موجزہ ہے جس طرح وہ مقابلہ کر رہے ہیں اور آج جو یہاں پہ میرا آنا میں صرف اپنی ذات کی بات نہیں کری یہ سارے مقبوضہ جمہو کشمیر کی عوام پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے یک جہتی میں اور پاکستان آرمی اپنے آپ کو جو one of the strongest آرمی ہے we are proud of them اور انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اکٹھے مل کے قوم پوری قوم جو ہے اس وقت یونٹی کی ضرورت ہے اس وقت ہم لوگ اپنے انٹرنل مسئلوں کو چھوڑ کے ایک قوم ہو کے ہم دشمن کو ہرائیں گے اور دشمن کو ہرانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کشمیر کے اوپر آپ لوگ جو اس پروٹیس ریلیاں کرتے ہیں اس کے اوپر آپ معاصرے کریں دشمن کی ایکسپوز کریں پوری دنیا میں بھی جو اوورسیز پاکستانیز اور کشمیری ہیں اس وقت آپ اپنی ہائی کمیشنز کے باہر اس کے بجائے آپ لوگ اندوستان کی ہائی کمیشن ہمیں سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ساری قابل عزت ہے پولیٹیکل پارٹیز مگر کاش کہ پاکستان کا ڈائیس پورا پوری دنیا میں صرف ایک نعرہ لگائے اور پاکستان کے اندر بھی یہی نعرہ ہے کہ ازادی کا مطلب ہی صرف یہی ہے پاکستانیوں کے لیے کہ وہ کشمیریوں کو ازاد کروائیں ہندوستان سے بہت بہت شکریہ ایس چیئرمن پی این آر آفٹر مشل ملک نے آپ کو اپنے جذبات سے بتایا